بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زیادر رحمان الرحیٰ سعودی ریبیا سے آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بنا رہا ہوں کہ میری جوب کس طرح کی ہے اور میں کس کمپنی میں جوب کرتا ہوں کس طرح کی سروسز یہ کمپنی پسنجر کو دیتی ہے تو جس طرح اوبر کریم کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہم آن لائن رائیڈ بوک کرتے ہیں پاکستان اور سعودیہ میں بھی سیم سین ایسے ہی ہے اپلیکیشن پر بوک کرتے ہیں اسی طرح بلکل سیم ہماری کمپنی ہے شفٹ نام کی کمپنی ہے تو کمپنی کا موبائل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کمپنی کا موبائل چاہتا ہے اس پر اپلیکیشن چاہتا ہے اسی پر رائیڈ آنی ہے تو اس کو میں نے پک کرنا ہے پھر پسنجر کو تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیر کرنے والا ہوں کہ کس طرح کی سروسز دیتے ہیں اگر کوئی رائیڈ آ جاتی ہے تو اس کو ہم پک کیسے کرتے ہیں کیا سین ہوتا ہے سب سے پہلے تو موبائل کے اوپر رائیڈ آتی ہے اس کو پک کرتے ہیں کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ آرائیف اور پک اپ کر دیتے ہیں تو پھر کسٹمر آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ آپ لوگ دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو گاڑی کا ٹرنک کھول کے اگر کسٹمر کے پاس جو بیگ وغیرہ ہو لگے جو تو وہ ہم نے پکڑ کے خود اس سے وہ گاڑی کا ٹرنک میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے جو ایک ہماری کمپنی پروائیڈ کرتی ہے جو ہماری کمپنی کا ایک مین چیز ہے وی آئی پی پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ ہم نے پسنجر کو دینا ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی وی آئی پیز کے لیے گاڑی کا گیٹ خود کھولا جاتا ہے اس کو اندر بٹھا آگے خود بند کی جاتا ہے بلکل سیم اسی طرح کی سروس ہماری کمپنی بھی پروائیڈ کرتی ہے ہر خاص عام کے لیے جو بھی ہماری کمپنی کی رائیڈ بوک کرتا ہے تو اس کو اسی طرح کی سروس ملتی ہے اس کے علاوہ جو جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں گاڑی آپ کو باہر سے دکھا دوں یہ والی ہنڈائی الانٹرا دوہزار بائیس موڈل گاڑی ہے بلکل نی ٹیم کنین بلکل نیو گاڑی ہے میرے پاس یہ طرح بیک سے بھی دکھا دیں کچھ اس طرح کی بیک ہے اس کی سب سے پہلے جیسے ہی پیسنجر آتا ہے اس سے ہم لگج لے کے گاڑی کے ٹرنک میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ یہ سین ہوتا ہے کہ گیٹ کو ہم نے کھولتے ہیں اس طرح پسنجر بیٹھ جاتا ہے پھر ہم گیٹ کر دیتے ہیں باندھے یعنی جس طرح وی آئی پیز کے لئے گیٹ کھول کے ان کو بیٹھایا جاتا ہے بلکل سیم سرویس جو ہے وہ ہماری کمپنی دیتی ہے ہر پسنجر گیٹی اب میں آپ لوگوں کو گاڑی اندر سے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو گیٹ کھولتے ہیں گیٹ کے اندر یہ پمپلٹ پڑے ہوئے ہیں یہ جو سامنے لوگوں نظر آ رہا ہے یہ شفٹ کمپنی کا ہے ہماری کمپنی کا لوگو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل اندر سے نیٹ این کلین ہے جو مین چیز ہے نا کسی بھی گاڑی میں کسی بھی کوئی سروس ٹیکسی سروس میں آپ کو یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی جاتی یہ سامنے ٹیشو پڑے ہوئے ہیں سینٹائزر والے اور یہ پیچھے بھی ٹیشو پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ماسک پڑا ہوئے اس ڈبے کے اندر ماسک ہوتا ہے اور سینٹائزر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو سب سے جو مین چیز ہے نا یہ پڑی ہوئی ہے چارجنگ کیبل بیسے بھی ہر بندے کو موبائل کی چارجنگ تو ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کے اندر تین کیبلیں ہیں جو زیادہ چلتے ہیں نا موبائل آئی فون کی کیبل ہے اور یہ ساتھ میں یہ سامسنگ میں لگنے والی ہے اور یہ تھرڈ نمبر پہ یہ سی ٹائپ جو چارجر اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ چارجر بھی مل جاتا ہے ساتھ میں جس طرح آپ یہ گاڑی چیک کر سکتے ہیں بلکل نیٹ این کلین ہے یہ میٹ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایسی ہے یہاں پہ تو یہ گاڑی ماشاءاللہ بلکل نیٹ این کلین ہے اس طرح کی سروس ہے کچھ اس طرح سے ہمارے ساتھ جو پیسنجر سفر کرتے ہیں اس طرح وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جب رائیڈ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپلیکیشن پر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں ڈرائیور کے روئیے کے حوالے سے ڈرائیون کے حوالے سے گاڑی اگر صحیح نہ ڈرائیو کی ہو اگر کوئی ایشو ہو گاڑی سے کسی قسم کی کوئی سمیل آ رہی ہو تب وہ کمپلین کر دیتے ہیں تو ویسے الحمدللہ ائر فریشنر ہوتا ہے ہمارے پاس گاڑی بلکل فریش ہوتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کھانا وغیرہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے نہیں کھاتے کیونکہ کھانا وغیرہ کی چیزوں کی سمیل بہت زلد زلدی پھیل جاتی ایسی چاگرہ ہوتا ہے تو کھانا وغیرہ ہم باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں ہوتل وغیرہ پہ یا کہیں باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں یا ہمیں اللہو نہیں ہے کمپنی کی طرف سے ویسے بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو مین چیز ہے گاڑی کی کلیننگ اس کے علاوہ گاڑی میں سے اچھی سمیل خوشبو اچھی آنی چاہیے اس کے علاوہ ڈرائیونگ کی یعنی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ڈرائیونگ کی بلکل ڈرائیونگ ٹھیک ہو نہیں ڈرائیونگ کی بات کریں تو جتنے بھی ڈرائیونگ اس کمپنی میں ہیں ماشاء اللہ سے سارے فلی ٹرینڈ ڈرائیونگ ہیں یعنی فلی ٹرینڈ ڈرائیونگ جو پہلے سعودیہ میں رہ چکے تھے پانچ سال جا چار سال کے بعد دوبارہ سے آئے ہیں انٹرویو ہو کے ریٹرن جو تھے صرف وہ ہی آئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پوری ایک پورا سیشن ہوتا ہے پوری ٹریننگ ہوتی ہے ڈرائیونگ کی ہر حوالے سے اس کی گاڑی روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میپ ٹیسٹ ہوتا ہے میپ ہم نے لوکیشن کے سر پہ جانا ہوتا ہے جنجے ہوئے ہوتے ہیں کوئی جس طرح ہوتا ہے پہستان میں کوئی نئے ویزے پہ جس نے آنا ہوتا ہے تو تھوڑی بول ٹریننگ کر کے آ جاتا ہے یہ فیلڈ ایسی ہے یہاں پہ ریاض شہر میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا سین ہے تو باقی الحمدللہ اس طرح کی سرمس ہے اگر کبھی ریاض شہر میں آنا ہوا اور آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑے ائرپورٹ پہ یا شہر کے اندر تو آپ نے پلے سٹور سے شفٹ اپلیکیشن ڈونلوڈ کرنی ہے کہیں بھی جانا ہو تو گاڑی بک کروانی ہے آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ بہت اچھی وی آئی پی پروٹوکول والی سروس آپ کو ملے گی اچھی فیلنگ آئے گی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دعائیں تو آکے میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ